ان دو لوگ آر اس طرف آجائیں ہیں۔ آپ ہی طرف آجیں ہیں۔ آپ ہی طرف ہے۔ اس طرف جگہ فاتحہ سراطا لدینا نعنتا علیہم والمغضوب علیہم والعبادین اللہ صل على محمد وعالی محمد وعجب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدخته القائرون وَلَا يُحُسِنُ مَا أَهُ الْعَدُّونَ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَئِسَى لِصِفَتِهِ خَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعَتٌ مَوْجُودٌ وَلَا وَقْدٌ مَعَدُودٌ وَلَا أَجَلٌ مَمْدُودٌ فَتَرَلَّ خَلَائِقَ بِقْدْرَتِهِ وَنَشْرَ الرِّعَاحَ بِرَحْمَتِهِ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانی بالقاسم محمد وعالی الطیبین الطاہرین المعسومین اللَّذِينَا قَالَ اللَّهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَ عَنْكُمُ وَرِجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْمَهْرَكُمْ تَتْحِيرًا وَلَعْلَتُ اللَّهِ عَلَى مَعَدَائِهِ بَجْوَئِينَ مِنْ يَوْمِ قُرْعَانِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حُوَ الَّذِيَنْ لَا لَيْكَ الْكِتَابِ مِنْهُ عَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ عُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ فَأَمَّ الَّذِينَا فِي قُلُوبِهِمْ غَيْغِ فَيَتْتَبِعُونَا مَا تَشَابَحَا مِنْهُ اِبْتَغَاءَ الْفِتْنَةُ وَإِبْتَغَاءَ تَعْبِيلِهِ وَمَا يَعَلَمُ تَعْبِيلَهُ عَلَى اللَّهِ وَرَاسِخُونَا فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَا مَنَّا بِهِ سَلْوَاتٌ ایک اور بلند سلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ اللہ قرآن اور اہلِ بیت کا تعرف ہم سے کروا رہا ہے ہمارا حاکم انہیں بنا رہا ہے عیسائے کریمہ میں قرآن کا تعرف بھی ہے اور قرآن سمجھنے والوں کا اعلان بھی ہے قرآنِ مجید اللہ کا کلام ہے اسے وہی سمجھا سکتا ہے جس کے دنیا میں آنے سے پہلے اسے اس کتاب کی تعلیم دی جا چکی ہو آیت کا ترجمہ سن لیجئے پھر جو آج نکات ذہن میں ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا اواللذی اندلہ علیکل کتاب وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا منہو آیاتم محکمات اس کتاب میں کچھ آیات محکمات ہیں ہنہ ام کتاب وہی اصل کتاب ہیں اخر و متشابہات دوسری طرح کی آیات متشابہات ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْقِ جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی اتباہ کرتے ہیں ابتقاء الفتنہ ان کا مقصد قرآن سمجھنا یا قرآن سے استفادہ نہیں ہوتا بلکہ وہ قرآن کے ذریعے سے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں ابتقاء الفتنہ وابتقاء تعبیلِ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے پسند کا دین بنانا چاہتے ہیں وہ دین قرآن سے ہی منصوب ہوگا وہ قرآن کی آیتوں پر ہی مشتمل ہوگا وہ بھی قرآن پڑھ کے ہی سنائیں گے جو اپنا دین پیش کر رہے ہوں گے اب یہاں تک کی آیت میں میں آپ کو تھوڑا سا روکھنا چاہوں گا کہ ہم کیسے تک کریں گے کہ کون سی آیات محکمات ہیں کون سی آیات متشابہات ہیں پھر ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ جو قرآن پڑھ کر ہمیں بتا رہا ہے تو وہ صحیح بتا رہا ہے یا صحیح نہیں بتا رہا اس لیے کہ وہ بھی آیت پڑھ رہا ہوگا وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہوگا وہ بھی قرآن سے ہی آیت سنا رہا ہوگا ہم کیسے تک کریں گے کہ کون صحیح ہے اور کون صحیح نہیں ہے اس کا پھر اللہ نے اس آیت کے اختتام پر حل پیش کیا اور حل یہ ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِي لَهُ إِلَّا اللَّهَ اور تعبیلِ قرآن کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اچھا اللہ تک اللہ تو ہم سے بات نہیں کرتا یعنی اللہ ہم پر وحی نازل نہیں کرتا اللہ سعبی لہو إلَّا اللَّهَ اور قرآن کی تفسیر قرآن کے بارے میں قرآن کی جو تعبیل ہے وہ نہیں جانتا مگر إلَّا اللہ اللہ جانتا ہے تو یہ اللہ جانتا ہے کا اعلان ہے اس میں ہمارے لئے ہم کیسے اللہ تو ہم سے بات نہیں کرتا تو اللہ کے جاننے اور اللہ کے بارے میں جو ترجمانی جو اللہ کی کرے گا جو اللہ کی طرف سے بات کرے گا وہ سرکار کی ذات ہے لہذا فرمایا کہ وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ مثلا اب یہ سوال ہے نا اللہ جانتا ہے قرآن کو تو اللہ سے تو ہمارا رابطہ نہیں ہے یعنی ہے اللہ ہم سے بات نہیں کرتا یہ کتنی روشن بات میں کر رہا ہوں ہے کوئی جس سے اللہ بات کرتا ہو اگر کوئی کہے جی اللہ ہم سے بات کرتا ہے تو پھر وہ ذرا اپنا تعریف کرائے ہم اس کا بھی کوئی ہاتھ واتھ چوم لیں اس کا تو وہ جو بار بار کہتے ہیں ہمیں اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے جو بار بار کہتے ہیں ہمیں اللہ سے ہی داریکٹ بات کرنی چاہیے تو اللہ تو نبی کے ذریعے تم سے بات کرتا ہے تو بہتر نہیں ہے تم بھی نبی کے ذریعے ہی اللہ سے بات کرو بھئی اللہ جب نبی کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے تو یہ وسیلہ تو تم مانتے ہو یہ وسیلہ کیوں نہیں مانتے کہ جب ہم اللہ سے بات کریں تو نبی کے ذریعے بات کریں اللہ تو نبی کا مقام اور عظمت کو بیان کر رہا ہے ان کے ذریعے ہم تک وحی نازل کرتا ہے مسلمان زیادہ محتمر ہیں وہ کہتا ہے میرے لئے اللہ ہی کافی ہے مجھے نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اگر وہاں کا پیغام جملہ محسوس کریں گے وہاں کا پیغام یہاں آنے میں نبی کا وسیلہ ضروری ہے تو یہاں کی دعائیں وہاں جانے کے لئے نبی کے بغیر کیسے ممکن ہوگا تب بھی تو ہمیں سلوات پڑھ لیں محمد و عالم تو پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ اللہ نبی کے ذریعے ہم سے بات کرتا ہے تو اس نے قرآن مجید میں یہ اعلان کیا وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُدُو میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو ہم آدھا ہیں بات بڑھ رہی آگئے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُدُو وہ جو جو میرا رسول دے آتاکم تمہیں دے میرا رسول فَخُدُو بُلے لو وَمَا نَحَاكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُ جس سے میرا رسول روکے اس سے روک جاؤ تو اب کا سوٹی اللہ کی طرف سے اللہ جانتا ہے قرآن کیا ہے اللہ کی طرف سے رسول جو بتائیں گے وہی بات ہوگی ٹھیک ہے یعنی رسول اللہ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں رسول اللہ سے سننا ہے لہٰذا ہمیں آ کر اللہ نے نہیں بتائے گا ہمارا مقام نہیں ہے ہم اس قابل نہیں ہے نظام یہ نہیں ہے قابل اگر ہو بھی جائیں تو ہمیں نظام یہ نہیں ہے نظام یہی ہے کہ رسول پر ہو جاؤ توجہ چاہ رہا ہوں تم کتنے ہی موت پر ہو جاؤ پھر بھی اللہ تمہیں نبی کا محتاج دیکھنا چاہتا ہے تو نبی بتائیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کیسے نماز پڑھنی ہے کیسے روزہ کھولنا ہے کیسے لے کے چلنا ہے کیسے سماجی معاملات کیسے معاشین معاملات کیسے مثال کے طور پر عبادی معاملات ذاتی معاملات کیسے زندگی کیسے گزاریں گے فردی ہو یا اجتماعی ہو عبادی ہو یا معاملاتی ہو ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں گے کہا جیسا میرا رسول کر رہا ہے جو میرا رسول دے ٹھیک ہے تو رسول اللہ نے نماز بھی پڑھ کے دکھائیں گے روزہ بھی کھول کے دکھائیں گے سارے کام رسول اللہ کر کے دکھائیں گے فرمائیں گے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو سلو کمہ اصلی نہیں کہا حضرت نے سلو کمہ رائے تو مونی اصلی جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو ایسے نماز پڑھو یعنی نبی اللہ کی نماز بھی چاہتے ہیں اور اپنا دیدار بھی چاہتے ہیں مجھے دیکھو بھئی میں کیسے میری ادائیں کیا ہیں میرا طریقہ کیا ہے اب رسول نے کیسے نماز پڑھی یہ کیسے تے کریں دو مثالیں دوں گا انتہائی جاگتا ہوا مجمع ہے میرا نبی نے کیسے نماز پڑھی دو مثالیں دوں گا جب مولا علی نے چوتھے دور حکومت میں پہلی مرتبہ رسمی نماز جماعت پڑھائی پہلی مرتبہ چوتھے دور حکومت میں علی مولا نے جب رسمی نماز جماعت پڑھائی تو نماز ختم کرنے پر صحابہ اکرام آپس میں جمع ہونا شروع گئے اور مولا علی کے سامنے آگے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا علی لقد ذکر تنی صلاتہ محمدن آج پچیس سال بعد آپ نے نبی کی نماز یاد کروا دی نبی کیسے نماز پڑھتے تھے یہ سننی شیعہ کے حضابوں میں لکھا کے صحابہ اکرام نے کہا آج ہمیں نبی کی نماز یاد آگئی ایک مثال لے لی دوسری مثال دوں نبی کیسے نماز پڑھتے تھے نبی نے فرمایا ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو دیکھو دکھوانا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں لوگ مجھے دیکھیں بھی کیسے نبی نے نماز پڑھ کیسے نبی نے نماز پڑھی سجدے میں نبی کا سر ہے پش پر حسین ایسے پڑھیں یعنی اللہ کا سجدہ ہے حب حسین کے ساتھ سلمات پڑھ لیں محمد و عالم اللہ کا سجدہ ادا کرنا ہے محبت حسین کے ساتھ وہ نماز وہ نماز اللہ کو قبول ہی نہیں ہے جس میں حب حسین نہ ہو جس میں امام حسین کی محبت نہ ہو اچھا میرے عزیز تشریف فرمائے ہیں شخصیات تشریف فرمائے ہیں بڑا حوصلہ ملتا ہے اچھا لگتا ہے کہ جب سننے والوں کے سامنے بیان کیا جائے توجہ سے سننے والوں کے سامنے بیان کرنے کا اور لطفہ آتا ہے ایک دفعہ میرے بچے بیٹھ جاؤ کہاں جاؤ گے بیٹھ جاؤ ایک سلوات اور کہیں جانا چاہ رہا ہے آپ لوگوں کچھ آپ کی وجہ سے یہاں تک آ رہا تھا وہ ایک سلوات اور نبی کی ذات اچھا میں میں ایک غلط فہمی بھی ہم کیا کروں کہ دل رکھ رکھ کے چلنا پڑتا ہے تو وہ جو لوگ موبائل اٹھا کے اگر ہم نے آپ اکثر یہ اجازت دے دی نا تو پھر یہاں منظر کچھ اور ہوگا اگر یہ موبائل اٹھانے کی اجازت مل گئی نا تو آپ ہوں گے کہیں اور موبائل ہوگا یہاں تو آپ تو کسی اور تو بھائی حاضری کی نیاز ہے یہ سلوات پڑھ لیں محمد و عالم وہ جنہیں سننا ہوگا وہ ویڈیوز چل رہی ہیں وہ سن لیں گے آپ کم سے کم یہی رہی ہے بات آگے بڑھیں ایک دفعہ اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا نا کہ نبی سجدے میں ہیں اور امام حسین پشت پر آ گئے ہیں اور نبی سرکار نے امام حسین کی وجہ سے سجدے کو طول دیا ذکر کو لمبا کیا تو یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی کہے کہ اس دن میں نہیں تھا جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن میں نماز جماعت میں نہیں تھا پچیس مرتبہ یہ واقعہ ہوا تاکہ امت کا کوئی فرد رہنا جائے کہ حسین کا مقام دیکھ لے حتی ایک مرتبہ تو جناب سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کے بالکل اقم میں تھا سجدہ سرکار کا طویل ہونے لگا مجھے یہ خیال آیا کہ کوئی واقعہ کوئی حادثہ ترونما نہیں ہو گیا کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین نبی کی پشپ ہے تو وہی کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر حسین کو نبی کی پشپ سے اتار دوں تو میں نے جو ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا اس سے پہلے نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا یہ جب اپنی مرضی سے اترے گا تب میرا سجدہ مکمل ہوگا اگر آمادہ ہے تو جملہ دیا کر رہا ہو مجھے مجھے اتنا بتایا جائے کہ حسین کی محبت میں سجدہ لمبا ہوتا ہے یا نمازیں چھٹتی ہے بلنتر صلوہ محمد وآلہ محبت حسین پڑھاتا ہے گھٹاتا نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی محبت حسین میں یا محبت حسین کے نام پر بھی ہے یہ تو نہیں ہوگا کہ دو عبادتوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے تو کیسے نبی نے نماز پڑھی یہ اللہ اللہ عالمِ الكتاب ہے اللہ جانتا ہے یعنی اللہ جانتا ہے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے حسین کلام اسی کا ہے اس کی مرضی روک دیتا آیت کو مگر اس نے کہا وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور کچھ لوگ اور بھی ہیں اللہ کے علاوہ جو علم میں راخصخ ہے جو علم میں اتنے ہوئے لوگ ہیں جن کا وجود علم سے ہے جن کی شناخت علم ہے وہ جانتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اب وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی اپنے مطلب کی آیت لہ رہا ہے وہ بھی اپنے مطلب کی آیت لہ رہا ہے مثلا سرکاری ٹی وی چینل پر ماہ مبارک کے رمضان میں ہم تھے تو سوال آ گیا کہ شہن شاہ حسین نقوی سے میرا سوال یہ ہے کہ سونی برادران جو وضو کرتے ہیں وہ چلوں میں پانی لے کر کونی تک پانی کو لے کر آتے ہیں اس انداز سے ٹھیک ہے اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ کونی پر پانی ڈالتے ہیں اور نیچے کی طرف کھینچ کر انگلیوں کے سروں تک پانی کو کھینچ کر لے کر آتے ہیں تو ان کا وضو صحیح ہے یا ان کا صحیح ہے مثلاً اگر میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کا صحیح ہے تو کیا میں کروں گا یہ وضو میں نہیں کروں گا کیوں پھر جب صحیح ہے تو کروں نا میں ہی وضو اب ذرا سمجھے گا میں کیا کہنا جا رہا ہوں وہ جو چلوں میں پانی لے کر کونی تک لے کر آتے ہیں یہی انداز ہوتا ہے نا جنہیں نہیں پتا وہ مجھ سے سن لیں وہ جو ہے وہ پانی یہاں ڈال کر کونی تک لے کر آتے ہیں اور شیعہ حضرات یہاں پانی ڈالتے ہیں کونی سے اوپر اور پھر نیچے کی طرف کھہشتے ہیں ہاتھ دوتے وقت کی بات ہو رہی ہے چہرے میں یہ نہیں ہے الٹا سیدھا یہ صرف قرآن کی آیت سے وضو کرتے ہیں اور یہ بھی قرآن کی آیت سے وضو کرتے ہیں بحث آپ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں نا کہ دونوں قرآن سے بات کر رہے ہیں بھئی اچھا وہ جو کہہ رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ چلو میں لے کے کوہنی تک لے جانا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کیوں کہہ رہا ہے ایسا کیوں مان رہا ہے کیوں کہ قرآن میں کیا آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحی فَقْطُلُوا وُجُوحَكُمْ وَعَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اپنا چہرہ دھو وضو میں وضو کی آیت اپنا چہرہ دھو اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو تو ہمارے بھائیوں نے تک کو کوہنیوں تک ہاتھ دو تک کو انتہا کے معنی میں لیا ہے اور جب انتہا کے معنی میں لیں گے تک سمیت کو تو پھر وہ یہاں سے شروع کریں گے اور انتہا یہاں بنائیں گے اور ہم نے اِلَى الْمَرَافِقِ کو سمیت کے معنی میں لیا کوہنیوں سمیت ہاتھ دو بڑے عنایت آپ کے دو جو ہاتھ کا مامنون ہو تو کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے میں پھر کیا ہوگا کہ کوہنیوں کو ہاتھ دھونے میں شامل کیا جائے گا کوہنی سے نیچے سے نہیں دھو سکتے کوہنی کو اس جگہ کو کوہنی کو شامل کرنا پڑے گا پانی ہاتھ دھونے میں تو وہ لے رہے آغاز سے انتہا کے معنی میں ہم لے رہے ہیں ماء کے معنی میں سمیت کے معنی میں اب یہ سمیت کے معنی میں کہ مثلا کیا ہم صحیح ہیں یا نہیں یعنی یہ ایسا کرنے والا عربی میں ایک محورہ ہے اکل السمہ کا حتہ رہا سہی مچھلی کھائی سر تک اب یہ ترجمہ کریں گے تو دم سے سر تک کھانی پڑے گی اور اگر تک کے معنی سمیت کے کریں گے تو سر سمیت کھائی تو عربی زمانے میں الہ کے معنی انتہا کے معنی سمیت کے ہیں لہٰذا جو لوگ کونی کو سمیت شاید کو شامل کر رہے ہیں اب یہ تو ہو گیا یہ تو ہو گیا آیت سے پڑھنے والے ہم کیسے تیہ کریں کونسا سہی ہے یا تو رسول اللہ بتائیں یا علی بتائیں اس لیے کہ اللہ کی جانب سے قرآن سمجھانے والا اللہ کی جانب سے دونوں ہی ہیں لیکن اللہ کی ترجمانی رسول اللہ فرمائیں گے اور راست خون افل علم وہ ہے کہ جو علم میں اترا ہوا گھرانا ہے اب میرا مجمع میرے ساتھ چوری ثابت ہو گئی کیا کریں انہوں نے کہا جی قرآن کی آیت سریع آیت ہے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے تو جیسے ہاتھ کاٹنے کے لیے سرقت پر چوری پر سرقت کی حد یہ ہے کہ یہ دونوں ہاتھ اس کے کاٹ دیا جائیں اب جب حد جاری کرنے کے لیے جلاد کو بلائے گیا تو اس کی آواز آئی جو راست خون افل علم تھا فرمایا کہاں سے ہاتھ کاٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا ہاتھ کسی کہتے ہیں ہاتھ تو یہ بھی ہے ہاتھ تو یہ بھی ہے ہاتھ تو یہ بھی ہے کتنا کاٹیں اب وہ ذہن میں رہے آپ کے کہ قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے قرآن وہ بھی پڑھ رہا ہے مگر ہمیں قرآن اس سے لینا ہے جو راست خون افل علم ہے تو میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی آواز آ رہی ہے آپ کے توجہ ہاتھ کا ممنون ہوں میں ہاتھ کٹنے کے لیے آگے بڑھے تو امام نقی کی آواز آئی میرے مولا کی آواز آئی کہاں سے کٹ ہو گئے تو اب تو یہ بحث اقدم نہیں تھی کہ کہاں سے کٹیں گے کہیں سے بھی کٹ دو تو حضرت نے فرمایا فقہہ کیا کہتے ہیں تو وہاں بیٹھے ہیں فقہہنے کا قرآن کی آیت ہے ہاتھ کٹ دو تو ہاتھ جو ہے وہ یہاں کلائی سے کٹ دیں گے تو بھی ہاتھ ہے کونی سے کٹ دیں گے تو بھی ہاتھ ہے کیونکہ ہاتھ دھونے کی آیت جہاں تک ہے کم سے کم ہاتھ وہاں تک ہے اب یہ ان کی بات حضرت نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے اس کے ہاتھ انگلیوں کو کٹنے سے حد جاری ہو جائے گی انگلیاں بھی کٹ دو گے تو ہاتھ کٹنے کے برابر ہیں اس نے کہا بھئی کیوں حضرت نے فرمایا ان المساجدہ للہ سات آزا جو سجدے میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں ہمیں ان پہ کوئی اختیار نہیں ہے اگر تم اس کی یہ ہتیلی کٹ دو گے تو یہ سجدے میں کیا کرے گا اب دیکھیں قرآن سمجھانے والا وہی ہوگا جو راست خونہ فی الحلم ابھی بحث شروع رہی ہے امام اللہ کی سمجھانا چاہ رہے ہیں سلوات پڑھیں تو میں مکمل کرتا ہوں امام نے فرمایا میں دو آیتیں پڑھ کے سناؤں گا یہ دونوں آیتیں تمہیں سمجھائیں گی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں پہلی آیت تو یہ کہ ان المساجدہ للہ سجدہ کرنے والے آزا اللہ کے لئے جو چیز اللہ کی ہے اس میں تم دخلت نہیں دو لہٰذا ہتھیلی کٹو گے تو یہ سجدہ کیسے کرے گا دونوں ہاتھ اس کے کر جائیں گے عبادت سے محروم کرو گے دوسری آیت حضرت نے فرمایا کیا قرآن مجید میں یہ آیت نہیں ہے یک تبونا بے ایدی ہما یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں تو بتائیے انگلیوں سے لکھتے ہیں یا کونیوں سے لکھتے ہیں بس جس چیز سے قلم چلتا ہے اسی چیز کو چوری کے موقع پہ کٹا جائے گا حضرت نے دو آیتوں کے ذریعے سے اس حد کو محرائے کہ ہاتھ کار دو چور کے اور ہاتھ سے مراد یہاں انگلیاں ہیں اس لیے کہ انگلیوں سے لکھنے کا بھی قرآن میں حکم ہے انگلیوں سے لکھتا ہے انسان اور اللہ کے سجدہ گاہوں کو اور سجدہ کرنے والے آزا کو کٹنے کا تمہیں اجازت نہیں ہے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں متوقع بیمار پڑ گیا یہ میرے معصوم امام کے ہی زمانے کا واقعہ اس کی معنی منت مانی کہ اگر میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں کسیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گی متوقع ٹھیک ہو گیا کہنے لگی کہ میں کچھ دینا چاہتی ہوں صدقہ کسیر صدقہ تو کسیر دینا چاہتی ہوں کتنا دے دوں تو وہ جو درباری ملہ تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک نے کہا جی تیس جانور دے دیجئے تو برابر بیٹھے ہوئے اسے متوقع نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں وہ یہ سمجھا کہ میں زیادہ بتاؤں گا تو یہ زیادہ خوش ہوں گے تو انہوں نے کہا چالیس دے دیجئے تو کہا اچھا وہاں تیس اب چالیس آپ بتا دیجئے مثلا تیس رہے مولوی صاحب سے پوچھا اس نے کہا پچاس دے دیجئے اچھا یہ تو سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑھائیں گے تو ہماری کوئی تعریف ہوگی اب یہ مشکل میں آئیں گے تو جیسے جیسے رائے بدلنے لگی تو وہ کہنے لگا یہ تیس کیوں چالیس کیوں پچاس کیوں کوئی ایک رائے کیوں نہیں ہے تمہاری ایک رائے کیوں نہیں ہے تو یہ جب آپ سے مشکل میں آگئے کہ صاحب یہ تو بتانے پر ہی مشکل بڑھ گئی تو اپنی جان غلوسی کے لیے ہی صحیح اہلِ بیت یاد آئے تو کہنے لگے وہ جو دسوے امام علی نقی ہیں وہ بتائیں گے تو میرے مولا علی نقی سے جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا اسی جانور اسی عدد کوئی بھی چیز اسی عدد کی اللہ کی راہ میں دینے سے نظر پوری ہو جائے گی اسی کا عنوان کثیر کے اوپر ہے کثیر دینے کی نیت کی تھی منت مانی تھی یہ اسی کا عدد پورا کر دیں تو انہوں نے کہا حضور تیس والے سے بھی پوچھا تھا ہم نے کیوں چالیس والے سے بھی ہم نے کہا تھا کیوں پچاس والے سے بھی پوچھا تھا کیوں اب آپ اسی والے ہیں آپ سے بھی ہم پوچھیں گے کیوں تو حضرت نے فرمایا تمہارا حق ہے کہ پوچھو جواب دینا تو میرا کام ہے حضرت نے فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ نے اپنے نبی سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطنہ کثیرہ اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں کثیر موقع پر نصرت دیے اللہ نے اپنے نبی کو اسی جنگوں میں نصرت دیے سلوات پڑھنے محمد و آل محمد اب یہاں پر راسخونہ فی العلم بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ بتائے گا یا وہ جن کو اللہ نے علم میں اتارا ہے جن کی زندگیاں علم کے بغیر نہیں ہیں جن کی حیات علم ہے اور علم ان کی حیات ہے اور حیات ان کی علم ہے وہ صرف یہ گھرانا ہے جن کا سب سے بڑا عنوان فضیرت علم ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان جو لوگ نبی کے مولا علی کے آئیم اہل بیت کی زندگیوں کا صرف بشری پہلو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور وہ کیسے ہو سکتا ہے میں ان سے سوال کر رہا ہوں ان ہستیوں کے ان ہستیوں کا صرف ایک پہلو نہیں ہے ان کا ایک مادی پہلو ہے ایک روحانی اور مانوی پہلو ہے وہ جو روحانی اور مانوی پہلو ہے وہ مادی پہلو سے پہلے کا ہے یعنی دنیا میں ان کے آنے سے پہلے بھی یہ تھے اس حیات کو میں نہیں سمجھ پا رہا اچھا یہ کونسا میں نے وہ چیز کو ہم مان کیسے لیں تو بھائی کیا قرآن مجید میں عام شہید کے لئے یہ تو عام شہید جو ہمارے ہم مظلوماً مار دیا جائے مقتول ہو مظلوم ہو ہم اس کی زندگی کو نہیں پہچھان سکتے کہ اس کی زندگی کیسی ہے تو پھر میرا یہ شوق کیسا ہے کہ میں یہ جانوں کہ سیدہ کا مقام کیا ہے میرا یہ شوق کیسا ہے کہ میں یہ جانوں کہ امام حسین کا مقام اس دنیا میں آنے سے پہلے کا کیا ہے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے ہم جیسے ہی تھے نا وہ شہید مثلا شہید اللہ معارف حسینی مثلا شہید سبت جعفر مثلا یہ جو شہدہ یہ معصوم تو نہیں ہے نا ان شہیدوں کے لئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انتم لا تشورون تم ان کی زندگیوں کے بارے میں نہیں جان سکتے کہ کیسی زندگی ہے تو جب ہم جیسے لوگ اگر صرف اللہ کی خاطر جان دیں اگرچہ صرف نہیں ہے وہ بہت بڑا ہنا رہے ہیں ان کا شہادت پانا بہت بڑا ہنا رہے ہیں مگر معصوم تو نہیں ہے نا ہم ان کی زندگیوں کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر یہ کیسی عرضو ہے کہ میں یہ جانوں کہ مولا علی کی زندگی دنیا میں آنے سے پہلے کی کیسے ہے مولا حسین کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کیسے ہے بھئی اگر آپ کی سماتیں میرے ساتھ ہیں جب جب مولا حسین دنیا میں آئے ہیں اور ستر ہزار فرشتوں کا قافلہ جبریل امی لے کر زمین پر آئے ہیں نبی کو مبارک بات دینے اور ان فرشتوں میں فطرس ہے دردائل ہے اور سلسائل ہے تین فرشتے ہیں جو کسی وجہ سے بالوں پر جلے چھ ہزار سال سے ایک کونے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ کب حسین دنیا میں جائے کب حسین دنیا میں جائے اور ہمیں موقع ملے کہ شفاحت جا کے لے لو اور ان فرشتوں کے ساتھ وہ تینوں فرشتے جب زمین پر آئے ہیں توجہ چاہوں گا اور نبی کی خدمت میں آ کر کہا اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں آ کر آپ کو مبارک بات دیں اور آج اس برکت کی وجہ سے ہمیں شفا مل جائے تو نبی چاہتے تو فرما دیتے کہ میں نے تمہیں شفا دی فرمایا جاؤ میرے حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ سلوات پڑھ لیں تمام بیماروں کی شفا کے لیے اللہم اطلع علی محمد وآلہ اور وہ فرشتہ جا کر یہ تینوں فرشتے خاص طور پر فطرس یہ امام حسین کے جھولے سے مس ہوا اور جیسے ہی مس ہوا مس ہونا تھا کہ بالوں پر بحال ہونا شروع ہے توجہ ہے نا بلدات کے جھولا تھا حسین نہیں تھے وہ وہ امام حسین کا بدن نہیں وہ لکڑیوں کا جھولا تھا جس میں حسین لیٹے تھے یعنی اگر حسین مولا کے بدن کی وجہ سے لکڑیاں شفا دے سکتی ہیں تو آج حسین کی جالی شفا نہیں دے سکتی آج امام حسین کا مزار یہ آج مولا حسین کی ذریع شفا نہیں دے گی کل وہ گہوارہ تھا لکڑیاں سے لکڑیاں سے لکڑیاں سے بلند تر صلوات محمد و آل محمد کل کل وہ جھولا میرے مولا کا گہبارہ مولا حسین کا آج امام حسین کی ذریع مولا کا گہبارہ ہے بحال ہونے لگے اور یہ کہتا وہ اڑا فطرس مم مثلی کون ہے مجھے سا سبحان اللہ اور پھر نبی سے کہا یا رسول اللہ حکم فرمائے کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں تو حضرت نے فرمایا میں تمہیں ایک کام سوپ راؤں بھئی جملہ سنیے گا سرکار نے فرمایا فطرس میں تمہیں ایک کام سوپ راؤں قیامت تک دنیا حسین تک پہنچا ہوگے یہ جو فطرس ہے نا یہ ہمارے سلاموں کو کربلہ امام حسین تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھتا ہے مگر میں تو اس سے بھی آگے ایک منزل آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ابھی فرشتے لوٹ رہے تھے توجہ چاہوں گا ابھی فرشتے زمین سے آسمانوں کی طرف لوٹ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سیدہ کی آواز آئی بابا اے نا حسین میرا حسین گہوارے میں نہیں ہے گہوارے میں نہیں ہے نبی مکرم اپنی جگہ سے اٹھے گہوارے کے قریب آئے گہوارے میں دیکھا حسین نہیں ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یا اللہ میرا حسین کہاں ہے وحی نازل ہوئی اے میرے مصطفیٰ عرش پر رہ جانے والے فرشتے دیکھنا چاہتے ہیں زمین والا حسین کیسا ہے سلام آکھ پڑھیں محمد و آل محمد سبحان اللہ یہ زمین پر آنے سے پہلے ہم نے دیکھا تھا یہ زمین پر جانے کے بعد کا حسین کیسا ہے ان کی زندگیاں دو طرح کی زندگیاں ہیں ایک روحانی مانوی نورانی پہلو ہے اور ایک مادی اور بشری پہلو ہے خبردار وہ معرفت سے خالی ہے شخص کہ جو صرف انہیں بشری پہلو میں تلاش کرتا ہے جو انہیں صرف بشری پہلو میں تلاش کرے وہ معرفت سے خالی ہے کیا کہہ رہا ہے یہ اللہ سورہ مبارک رحمان کی آغاز میں ہی ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان رحمان کے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور انسان کو خلق کیا ہے تعلیم پہلے ہے پھر خلق ہے انسان اللہ کہہ رہا ہے رحمان جس نے تعلیم قرآن پہلے دی ہے پھر انسان کو خلق کیا ہے یعنی خلق ہونے سے پہلے جو پڑھے لکھے ہو ہم تو دنیا میں آنے کے بعد وہ بھی ہماری کیا پڑھائی وہ ہمیں خود پتا ہے دنیا ہمیں ڈاکٹر کہلے پی ایج ڈی کہلے کچھ بھی کہلے دانشور کہلے پروفیسر کہلے علامہ کہلے مفتی کہلے مگر ہمیں اپنے علم کا تو خود احساس ہوتا ہے نا اس لیے کہ یہ عجیب رنگ ہے عجیب حسن ہے جو جتنا بڑا پڑھا لکھا ہوتا چل جاتا ہے اتنے ہی اسے اپنی جہالت کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے جتنے بڑے دانشور ہوتے ہیں نا واقعی دانشوروں کی بات کر رہے ہیں اتنے ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں یہ واحد گھرانہ ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم جانتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے دنیا میں جس کا حال انہوں نے نہ بتایا ہو میرا موضوع اس وقت علم اہل بیت اور علم غیب اہل بیت نہیں ہے لیکن اتنا طے ہے کہ اللہ نے جنہیں راسخونہ فیل علم قرار دیا ہے جن کی ذات علم ہے جے جے میں نے میرے عزیز تشریف فرمائے نا ہم لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کون سی ذات کیر آئے اوپاں کیڑو خاندان آتا جو تو وہ جو ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں ذات پوچھ رہے ہوتے ہیں اہل بیت کی ذات علم ہے یہ علم کے بغیر نہیں ہے ان کی شناخت علم ہے اور کیا اس عنوان کے بعد بھی گنجائش رہ جاتی ہے کسی اور دروازے پہ جانے کی جب سارا علم یہاں سے ملنا ہے یہی بتائیں گے بھئی انہوں نے کسی سے مسالہ پوچھا ہو کوئی میرے علم میں اضافہ کرے اس گھرانے نے کسی سے جا کر مسالہ پوچھا ہو کوئی میرے علم میں اضافہ کرے اور ابھی بیٹھے بیٹھے چند نام بتا دیتا ہوں کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا یہ ساری بلنتر صلوات یہی کچھ کیفیت اس گھر کے بزرگ کی بھی ہے یہی کچھ کیفیت اس گھر کے بچے کی بھی ہے یہاں کی بیبیاں بھی کمال علم پر فائز ہیں فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں پانچ منٹر رہا ہوں تھکنے کا اظہار مت کی جگہ یہاں کے یہاں کا علی بھی علی ہے یہاں کی سیدہ بھی علی ہے مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ مولا نبی کی خدمت میں مولا علی آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں داخل ہوا تو علی کی علی مولا فرماتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا تو سیدہ کی مجھے آواز آئی قریب آئی ہے قریب آئی ہے میں قریب جو گیا تو فرمایا یا علی انی آلمتن ما کانا وما یکون جو ماضی میں گزر گیا وہ میں سب جانتی ہوں بظاہر اتنا سا جملہ ہے مگر سیدہ کی عظمت کا ایک مکمل باب ہے انی آلمتن ما کان جو کچھ ماضی میں گزرائے سب جانتی ہوں وما یکون اور جو قیامت تک آئے گا میں جانتی ہوں مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہاں تک بھی اگر سیدہ نے کہا ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں ایسے نہ آتا سیدہ نے یہ دو جملے کہہ کر فرمایا انی آلمتن ما کان وما یکون وما لم یکون اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں کیا سن رہا ہے میرا مجموع جو ماضی میں گزرائے سب جانتی ہوں جو قیامت تک ہوگا سب جانتی ہوں جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں سرکار مسکر آئے اور فرمایا میری فاطمہ لوہ محفوظ کو پڑتی ہے میری سیدہ تقدیروں کو جانتی ہے کیا ہونا تھا اب نہیں ہوگا کیا میری اور آپ کے زندگیوں میں بہت ساری چیزیں ہونی تھی جو نہیں ہوں گی ہمیں نہیں پتا بہت ساری چیزیں نہیں ہونی تھی ہوں گی ہمیں نہیں پتا اسے کہتے ہیں تقدیر ہم اپنی تقدیر بدلتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیا بدلوا لیا مگر سیدہ ہمارے برے میں جانتی ہے کہ ہم نے کیا بدلوا لیا ہے جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں یہ تو ہیں جناب زہرہ کی عظمت کی بات تین سال کے سن ہے امام حسن کا نبی کی آگوش میں تشریف فرمائیں بھئی روزہ میں اتنی لمبی تقریر نہیں کرتا ہوں میں آج آپ برداشت فرمائیے مجھے تین سال کا سن ہے میرے مولا امام حسن مشتبہ کا سرکار تو ایک صحابی محترم کی آواز آئی اے حسن مشتبہ اپنے نانا کی بات سنو تو نبی کو اتنا ٹوکنا بھی پسند نہیں آیا فوراں اس صحابی کا آواز دے کر کہا میرا بیٹا میرا بیٹا اللہ اکبر یتالعو لوح المحفوظ لوح محفوظ کا متعلیہ کر رہا تھا سبحان اللہ علامہ طالب جوہری مجھے یہاں یاد آ رہے ہیں میں نے ان سے جب اس حدیث کو سنا انہوں نے بھی یہ والی بات بیان کی اپنے ایک ممبر پر تو انہوں نے کہا کہ سب تو ایک بات کرتے ہیں کہ یتالعو لوح المحفوظ کہ حدیث میں آیا ہے کہ امام حسن لوح محفوظ کا متعلیہ کرتے تھے جی وہ فرماتے ہیں میں نے یتالعو کے علاوہ بھی ایک عبارت پڑھی یتالعو اور ہے یلاحظو اور ہے کیا فرق ہے یتالعو اور یلاحظو میں تھوڑا سا سہرہ دیجئے گا مجھے میں کتاب اپنی لکھوں اور اپنے بھائی مثال کے طور پر پتافی صاحب سے کہوں کہ ذرا اس کا متعلیہ کر لیجئے گا تو اس کا ایک الہدہ مطلب ہے کہ جو میں نے جو لکھا ہے ذرا دیکھئے گا شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات ہو یہ مطلب ہوگا اس کا اور ایک مرتبہ میں کہوں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس کو ذرا ملاحظہ کی جائے گا ملاحظے میں اور متعلیہ میں فرق ہے جہاں متعلیہ کیا جاتا ہے وہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے اور جہاں ملاحظہ کیا جاتا ہے وہاں جملوں کی رد و بدل بھی کروائی جا سکتے ہیں میرا حسن لوہ محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے یعنی وہ چاہے تو تمہاری تقدیریں بدل سکتے ہیں سلامات پڑھیں محمد و آل محمد یہ سارے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب فقیر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں احساس دلائے کہ ہم فقیر ہیں اللہ ہمیں فقیر ہونے کا احساس عطا فرمائے سب منگتے ہیں حسین کے دروازے کے چھوڑ دیجئے نا ان لوگوں کو جو لوگ ستھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جو مارِ فتقی کمزوریوں کا شکار ہیں جو آگیا ہے وہ تو آگیا ہے نا تو چھوڑ دیجئے انہیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں ہم خود کچھ بہتری اپنے اندر لانا چاہتے ہیں ہم سب امام حسین کے دروازے کے فقیر ہیں میں ایک معمولی سا مولا کا ذاکر ہوں خطیب ہوں ایک نام آپ نے سنایا کچھ دلازاری کی وجہ سے مجلسیں پڑھنا چھوڑ دی تھی تین سال تک انہوں نے مجلسیں نہیں پڑھی تو ایک دن آیت اللہ ابو رجردی جو اس وقت میں مرجع علی اطلاق تھے محمد حسین ابو رجردی آیت اللہ فقاحتی درس جو تم علماء کو پڑھاتے تھے ان کا سواب لینا چاہتے ہو یا حسین کی مجلس کا تو میں ترجی دوں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کہوں کام بہت بلند ہے پھر فرمایا کہ میں اپنے جو میں نے شاگردوں کو پڑھایا ہے جو میں نے علم دیا ہے لوگوں کو وہ سارا دینے کو تیار ہوں حسین مولا کی ایک مجلس کے سواب کے بدلے میں یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے جہاں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ آج پانچ محرم ہیں اور پانچ محرم کو ہم علی کے نوازوں کا ماتم کرتے ہیں مجلس میں بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو نانا اس سے ہوتا ہے نا اس سے کم پیار نوازوں سے نہیں ہوتا بلکہ ہمارے پاس تو مثال ہی بڑی عجیب ہے نبی مکرم کی جو محبتوں کا رشتہ ہے وہ نوازوں کے ساتھ ہے عزیزوں کچھ دیر میں آپ سے سہارا چاہوں گا علی کی مولا کی اولاد میں حسن و حسیند کا مقام تو سب پہ روشن ہونا چاہیے مگر جناب زینب کی جو تقریم ہے تعظیم ہے مقام ہے جو بی بی کی کیفی ہے جو ثانیہ زہرہ کہلائے جتنا پیار نبی کو حسین سے ہے نا اس سے کم پیار نہیں ہے جناب زینب سے ایسے ہی پیار ہے اپنی نوازی سے جیسے نوازوں سے پیار ہے اس بی بی کی زندگی بڑی عجیب ہے بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے کعبت الزراعہ مسیبتوں کا کعبہ کبھی اس لقب پر غور کریں تو رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کعبہ کہتے ہیں جس کے گرد تواف کیا جائے نا کعبہ حاجیوں کا کعبہ ہوتا ہے نا جناب زینب مسیبتوں کا کعبہ ہے یعنی جس کے گرد مسیبتیں چکر کارتی ہوں نبی مکرم رہلت کے موقع پر آپ کے وسال کے موقع پر جناب زہرہ نے وہ منظر دیکھا وہاں اس مسیبت میں بی بی زہرہ موجود تھی مگر جناب زہرہ کی مسیبت کے موقع پر نبی نہیں تھی جناب عمل مومنین کے سر پر جب ضربت لگی تو جناب زہرہ نے وہ مسیبت نہیں دیکھی امام حسن کے جنازے پر تیر لگے یہ مولا علی نے نہیں دیکھا امام حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑے یہ امام حسن نے منظر نہیں دیکھا مگر سلام ہو سانی زہرہ جناب زینب پر یہ واحد بی بھی ہے واحد ذات ہے جس نے نبی کا جنازہ بھی دیکھا بابا کے سر پر لگتی ضربت بھی دیکھی امام پر دروازہ جلتا ہوا بھی گرتا ہوا بھی دیکھا بھائی حسن کے جنازے پر تیر بھی دیکھے حسین کے جنازے پر دوڑتے گھوڑے بھی دیکھے عجر حکم اللہ عجر حکم اللہ ظاہراً ساڑھے تین سال کا سن ہے جناب زینب کا نبی مکرم اس وقت میں روزانہ سیدہ کے دروازے پر اہل بیت کے دروازے پر کھڑے ہوگے سلام کرتے تھے نماز فجر کے بعد نبی جب مسجد سے آتے تھے نا تو سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہوگے سلام کرتے تھے آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد نبی کی رہلت تک تقریباً ایک سال کچھ مہینہ تک دیڑ سال تقریباً دیڑ سال تک نبی نے سیدہ کے دروازے پر کھڑے ہوگے سلام کیا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وما دن الرسلہ ومختلف الملائکہ روزانہ سرکار کی آواز سن کر دروازہ کھولا جاتا ہے نبی کا استقبال کیا جاتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تین سالہ زینب کبرا جناب زینب کبرا تین سالہ سن میں دروازہ کھولتی ہیں نبی نے جب اپنی نواسی کو دیکھا تو پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا زینب تم دروازے پر کیوں آئی ہو فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اما زہرہ نے فرمایا ہے کہ نانا سے تعبیر پوچھو نبی نے اپنے سامنے بٹھا لیا فرمایا زینب کیا خواب دیکھا ہے کہ نانا میں نے خواب دیکھا ہے سہرہ میں تنہا ہوں ایک بیابان ہے ایک سہرہ ہے اس میں میں تنہا ہوں اور نانا اس سہرہ میں تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی تیز ہوتی جاتی ہے میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے لگتے ہیں تو میں نے ایک درخت کا سہرہ لیا وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا میں نے دوسرے درخت کا سہرہ لیا وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا میں نے تیسرے درخت کا سہرہ لیا وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا پھر فرماتی ہے نانا اب دور دور تک کوئی سہرے کے لیے درخت نہیں تھا اور آندھی تیز چل رہی تھی پھر آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمانے لگیں نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو جاتا تو میں آپ کو زہمت نہ دیتی ہے مگر خواب یہاں مکمل نہیں ہوا دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا تیز آندھی سے میرے سر سے چادر اتر گئے نانا اس خواب کی تعبیر کیا ہے نبی کی آنکھوں میں آسو آگئے فرمایا زینب تمہارے عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ مجھے جلدی نہیں ہے رونے کی تاریخیں ہیں محرم کا عشرہ ہے اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں نبی کی آنکھوں میں آسو ہیں فرمایا زینب تمہارے تین سہارے ہیں تمہارا بابا علی تمہارا بھائی حسن تمہارا بھائی حسین ایک ایسا بیابان بھی ہوگا جہاں تمہارے سہارے سہارے چھن جائیں گے تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور تمہارے سر سے چادر اتر جائے گے میں اتنے بڑے مجمع سے جو اندر بیٹھے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں جو میری بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں ان سے سوال کروں جناب زینب سوچتی ہوں گی نا جس کے علی اکبر جیسا بھتی جاؤ عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ جس کے عباس جیسا بھائیوں کون اس کے سر سے چادر اتارے گا لیکن کربلا کا میدان ہے اور زینب کبرا بے ردائے عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ عجر و کمالاللہ تسلی کر کے روئیں گے میں دو منزلیں اور لینا چاہتا ہوں جب جناب زہرہ کی شہادت ہو گئی بی بی زخمی ہو گئی بی بی کی شہادت قریب آئی بی بی دنیا سے جا رہی ہے رخصت لے رہی ہے وسیعتیں فرمائی شہادت سے پہلے جناب زہرہ نے مولا علی کو علیہ دا بلا کے وسیعت فرمائی امام حسن کو علیہ دا بلا کے وسیعتیں فرمائی امام حسین کو علیہ دا بلا کے وسیعتیں فرمائی پھر گھر میں کچھ بی بیاں تھیں ان سے علیہ دا وسیعتیں فرمائی سب سے آخر میں مولا علی سے فرمایا علی میرے حجرے میں اب زینب کو بھیج دے جناب زینب کو سب سے آخر میں بلوایا اس وقت جناب زینب کے عمر چار سال کچھ مہینے ہیں جناب زہرہ نے جناب زینب کو حجرے میں بلایا چار سالہ بچی ہے فرمایا زینب وہ سامنے صندوقچہ رکھا ہے اٹھا کے لاؤ بی بی صندوقچہ اٹھا کے لائیں فرمایا اسے کھولو اس میں کیا نظر آ رہا ہے جب صندوقچہ کھولا تو اس میں کفن رکھے ہوئے تھے فرمایا زینب جبریل جنت سے پانچ پنجتن کے کفن لائے تھے اور ہر کفن کے ساتھ ہنوت بھی لے کر آئے تھے ایک کفن تمہارے بابا نے میرے بابا نبی کو دے دیا یہ باقی کفن ہیں پنجتن کے کفن ہیں ایک ایک مجھے دکھاتی رہو تو میں بتاتی رہوں کون سا کس کا ہے سخت جملے ہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں ایک کفن دکھایا فرمایا زینب انہی دنوں میں تمہارے بابا علی تم سے آکے کہیں گے بیٹا زینب امہ زہرہ کا کفن دے دو تو یہ میرا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے دوسرا کفن دیکھا فرمایا زینب کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آکے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن نہ دو تو یہ تمہارے بابا علی کا کفن ہے جو جنت سے آیا ہے پھر ایک اور کفن دیکھا فرمایا کچھ مدت کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آکے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن لے آو تو یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے اب آخری کفن رہ گیا سیدہ نے اسے دیکھا روئیں رونے کے بعد فرمایا یہ بھی حسن کا ہے فرمایا یہ آخری کفن بھی حسن کا ہے تو جناب زینب کمسن تھی نا تو کمسنی کے حالت میں فرمان لگی اما بھائی حسین کا کفن کہاں تو زہرہ نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اے زینب حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا میرے بچے کا کفن جنت سے نہیں آیا میرا حسین بغیر کفن کے تفنایا جائے حجرکمل اللہ مجلس ہو گئی عزداروں مجلس ہو گئی اس سے زیادہ گریہ کیا کر سکیں گے مگر میری خواہش ہے کہ ایک جملہ سن لیں بہین اور بھائی کا رشتہ تو آپ نے دیکھا ہر بی بی نے ایک ایک بچہ قربان کیا حسین پر مگر زینب نے دو بچے قربان کیا آن و محمد بھائی بہینینی دنوں کے لیے تو ہوتی ہے دونوں بچے حسین پر قربان کر دیئے جب امام حسین دونوں بچوں کے لاشے لے کر آئے نا تو آن میں دم تھا محمد شہید ہو گئے تھے میدان میں آن میں ابھی سانس واقعی تھا تو جب لاکر رکھے ہیں نا لاشے جنازے اور بدن لاکر رکھے ہیں تو ان بی بیوں میں جنب زینب نظر نہیں آئی ساری بی بیاں تھی مگر ان بچوں کی ماں نہیں تھی تو امام نے تاجب سے کہا بہن زینب کہاں ہے تو کہا وہ اپنے خیمے میں حالت سجدہ میں ہے میری بی بی نے سجدے میں سر رکھا ہوا تھا اور اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا تو آواز آئی حسین بلا رہے ہیں جب وہاں گئی تو کیا دیکھا دونوں بچوں کے بدن رکھے ہوئے ہیں امام نے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا زینب ابھی آن میں دم ہے ہر کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھولتا ہے اور بس ایک ہی سوال کرتا ہے میری ماں کہاں ہے میری ماں زینب کہاں ہے بڑھو آکے بچے کو گودھ میں لو جناب زینب نے عجر و کمل اللہ آخری جملے ہیں جناب زینب نے آن کا سر اپنی آغوش میں لیا بچے کو احساس ہوا کہ ماں نے گودھ میں لیا ہے جناب اون نے آنکھیں کھولیں تو جناب زینب کی گودھ میں تھے تو ننے ننے ہاتھ جوڑ کر کہا حل وفیتو امی امام کیا ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا امام آپ ہم سے راضی ہو گئی جب مدینہ جائیے گا بابا کو سلام کہیے گا کہیے گا بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایم قلب ينقلقون یا حسین